لیفٹین جنرل گرمیز سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں گرمیز سنگھ صاحب ویسے ہی ہندوستان کی ائر فورس کا جو مادہ ہے جو طاقت ہے اس سے دنیا واقف ہے اور بالا کوٹ ائر سٹرائک میں تو ہم یہ بتا چکے ہیں پاکستان کو بھی اور اب تیجز بھی آ رہا ہے مطلب دشمنوں کا حال کیا ہوگا یہ اندازہ لگا سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھے غفاری صاحب جو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس وقت بلکل سمیر دی آپ نے ٹھیک کہا دیکھئے یہ جو بھارتی سینہ کا قدم ہے اپنا تیجز کو لے کر یہ ایک میگا ڈیل ہے یہ ایک گیم چینجر سے دھوگا اور یہ ایک سیلف ریلائنس اور انڈیز انیس کے چھتر میں بہت بڑا ہے اور جس پرکر آپ نے کہا کہ جو ائر چیف صاحب ہے انہوں نے بہت باکھو بھی سے بتایا ہے کہ اگر اس کو ہم پاکستان اور چین کے جی ایف سیونٹین سے کمپیر کریں تو یہ کہیں بیٹر ہے اور یہ اگر اسے ائرکرافٹ کی اور قابلیت دیکھیں کہ یہ سٹیٹ آف آرٹ اور مارڈن ائر فائٹر ائرکرافٹ ہے اور یہ فور پلس جنریشن کا ہے اور اس کے اندر میں جو میں کہوں گا جو ہتھیان لگائے گئے ہیں جس پرکار سے بیانڈ ویجول رینج ائر ٹو ائر بیزائل آسترہ کا استعمال ہوگا اور اس میں جو ریڈار ہے وہ بیانڈ ویجول رینج کا ہے اور بہت ہی اونچے دردے کا ہے جس کے اندر میں الیکٹرونک وارفیر کا جو سوٹ ہے اگر ان سب کو دیکھیں تو اور کمپیر کریں جو چائنا اور پاکستان کے ہیں اس میں یہ والا ہمارا جو ہیتیدس یہ اوشہ ہی ایک بیٹر ائرکرافٹ بن کے آتا ہے اور اس سے جو انڈین ائر فورس کی طاقت کے اندر میں جو اضافہ ہوگا وہ دیکھنے لائک ہوگا اور یہ پورا جو بھارت کی ائر ڈومینیشن اور ائر پارک ہے اس کا جو پلڑا ہے وہ اس کو بھاری کرے گا اس پہ کوئی شک کی بات نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے دیکھئے یہ ایک پہلی بار اتنا بڑا انڈینیشن پرڈکشن کے لیے ایک قدم اٹھایا ہے اور دار دیتا ہوں سی سی ایس کی جو پرائم نیسٹر صاحب چیئر کرتے ہیں انہوں نے یہ فورٹی ایٹ تھاؤزن کروڑ کا جو ڈیل ہے اس کو شروعات کیا ہے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے ہمارے سیلف ریلائنس کے اوپر میں انڈینیشن پرڈکشن میں اور انڈیا میک انڈیا کے دائرے میں بہت بڑا ایک قدم اور جو اوشیہ ہی انڈین ایر فورس کو ایک بلکل جعوید غفاری صاحب ہمارے ساتھ دیکھئے پاکستان سے موجود ہیں اس وقت غفاری صاحب یہ تصویریں آپ نے دیکھی اور ہندوستان کی ایر فورس کی طاقت کتنی ہے مادہ کیا ہے یہ تو بالا کوٹ میں آپ لوگ محسوس ہی کر چکے ہیں اور ان تیہتر سالوں میں ہندوستان کی سینہ کی طاقت کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے یہ تصویریں کیا آپ مانتے ہیں کہ آئینہ ہیں آپ کے ملک کے لیے بھی جو لگا تات ناپاک گتویدیوں کو انجام دے رہا ہے دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہا ہے سبق لیں گے کیا کہ اب باز آ جائیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے میرے ارمان نکلے مگر پھر بھی کام نکلے بھائی آپ کے پائلٹ ابھی نمدان ہے آپ کے فوجی کلبوسیں جا دے ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں بدلتے آپ بھی نہیں بدلتے آپ جہاز لاتے لیکن آپ جہاز دان نہیں لاتے آپ لوگ جو میڈیا پہ بیٹھ کے بولتے ہیں میرے خواہش میں یہی صرف طاقتوار ہیں آپ کے باقی جتنے فوجی ہیں آپ ارمان تیس ٹیمپلیٹر میں وہ یہ کھاپتے ہیں بھائی ہمارے زیروں میں جا کے ہمارے بھی کھڑے ہیں فوجی ہمیں اس کے کوئی نہیں جس کا کام اسی کو ساجے اس کے ہم کیا کنگ گائیں بھائی ان کا کام ہے روہ کا کام ہے آپ اپنے پائلٹ بدلو ابھی نمدان نہ رکھو تو ان کو یہاں پہ آکے ٹی ایس فنٹا سے کر کے جانے میں نے کہا بالا کوٹ یا سٹرائک یاد ہے نا آپ کو سرجکل سٹرائک یاد ہے نا بھارتی ہے سینہ کی طاقت اور مادہ یاد ہے نا تو آپ بوکھلا گئے ایتنا ہمت بوکھلائی ہے ابھی تو پہلا سوال تھا جو ہم نے کیا وہ تو ہم بتانے ہی نہیں چاہتے آپ کو یاد ہوگا آپ ستائیس پیپ کو بھول گئے ہم نے سرپرائز دیا تھا آپ کو سرپرائز جاد نہیں لیکن آپ کو بالا کوٹ جاد ہے بالا کوٹ کے اندر آپ نے بلکل تین سو دراستوں مارے گرائے تھے کیونکہ یہ سرجکل سٹرائک اور بالا کوٹ یا سٹرائک آپ کے لیے میسج تھی آپ کے لیے سندیش تھی کہ دہشت گردوں کا صفائیہ اگر آپ اپنی سرزمین پر نہیں کر سکتے تو ہم یہاں بیٹھیں ہماری ائر فورٹس ہے ہمارے جوان ہیں ہندوستان کرے گا اگر آپ نہیں کر سکتے تو سمیت چودلی ایل ایسی سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے سمیت بولیے اس کے بعد میں رجنیش رنجن کا روح کروں گا جی سمیت سمیر ان سے یہ تو پوچھ لیجئے کہ آخر کار ابنندن کو جب چھوڑا تھا تو اس کا جو اس کا جو سج بتایا گیا تھا ان کی پارلیمنٹ میں اس کو گفاری صاحب کیسے جھٹلا دیں گے اور گفاری صاحب یہ کیسے جھٹلا دیں گے کیس کی کی کیا حالت تھی عمران خان کی اس سمیں یا پھر ان کے ایڈمیسٹریشن کی جب ان کو یہ لگ رہا تھا کہ بھارت دوبارہ سے حملہ کر سکتا تو یہ گفاری صاحب کبھی نہیں چھپا سکتا کیونکہ یہ ان کی پارلیمنٹ میں آن ریکارڈ بولا گیا ہے بھلے گفاری صاحب آرگومنٹ کر لیں مجھے کوئی دکت نہیں لیکن یہ دنیا جانتی ہے کہ یہ بدلنے کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں تو راتوں رات حکمران مردل دیے جاتے ہیں کتنے پردار منتری آئے اور گئے اور قریباً کہتے ہیں کہ سیلیکٹیو ہے اور یہ ہمیشہ سے پاکستان کہتی ہے حاصرہ ہے بولیے گفاری صاحب کچھ آج ہماری ٹانگیں کھاپ رہے ہیں بھئی ہماری ٹانگیں کیوں کھاپ دی تو کچھ نے جاتے ہیں ہماری ٹانگیں کھاپ دی یہ سب آپ سے کھل کرتا ہے آپ سے پہنے پہ ہماری ٹانگیں کھاپ دی فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر